گورنر روز میں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ عمرتہ بندیال کی حلب برداری تقریب کا انقاض کیا گیا چیف جسس عمرتہ بندیال، گورنر پنجاب سردار لطیب خوصہ اور وزیر اللہ پنجاب میاں شباشیر کے امرا پہنچے تو قومی ترانہ بجایا گیا جس کے بعد گورنر پنجاب سردار لطیب خوصہ نے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ عمرتہ بندیال سے حلف لیا تقریب میں وزیر اللہ پنجاب میاں شباشیر، سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ محمد اقبال، سبائی وزیر کرون رانہ سناولہ، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اتداز حیثن اور سینیٹر پرویر رشید نے شرکت کی لاہور ہائی کورٹ کے جسر ناسس شیخ، جسر شیخ نجم الحسن، جسر مرزود آمد مالک، جسر صدرات ترک مسعود، جسر سید منصور علی شاہ، جسر خال محمود خان، جسر شاہد امیر دار، جسر محمد انوار الحق، جسر فرق عرفان خان، جسر محمد قاسم خان، جسر سید مظاہر علی اقبان دقوی، جسر مزر اقبال صدو، جسر محمود مقبول باجوا، جسر سید قازم رزا شمسی، جسر عبادر رحمان لوتی، جسر شاد وحید اور جسر عیشہ ملک بھی حلو باجاری کی تقریب میں موجود تھی۔ حلو برداری کے بعد ساتھی جسر اور تقریب کے شرقہ نے چیف جسر عمرتہ بندیال کو مبارک بات دی۔ چیف جسر عمرتہ بندیال جب ہائی کورٹ پہنچے تو پلیس کے چاکو چوبان دستینے انہیں سلامی دی۔ چیف جسر نے جسر لانج میں ساتھی جسر کے ساتھ ملاقات کی، جسر نے انہیں مبارک بات دی اور ان کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ چیف جسر عمرتہ بندیال کو انصاف کی فرامی کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ لیکن سائلین اور وہ کلا پر امید ہیں کہ چیف جسر ہائی کورٹ تمام چیلنجز کے باوجود فوری انصاف کی فرامی کے لیے انقلابی اکنامات کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک محمد شرق ہو کر سیٹی فوٹی ٹور لہور ہائی کورٹ